نمسکر جی رام رام سارے بھائیوں کو جو بھی اپنے پیج سے جڑے ہیں انہیں ابھی منوں کی ایک سوراش کی جو شان ہے ٹوپلی اور دیوراج اسے آپ سے روبرو کروا رہے ہیں بھائی سب جھوڑ جائے پھر ویڈیو آگے چلائیں گے ہم بہت ساری امید ہے اور چیز کے آپ کو تیار کر کے دکھا رہے ہیں یہ بھی آپ سے کوئی بتانے کی بات نہیں ہے جی ویڈیوڑی درا جی رام رام جی کیسے ہو یہ جو ویڈیوڑی درا جی ہے ہمارے دوست ان کے پاس بھی اچھی جاپرابادی بین سے رہتی ہے جی ویڈیوڑی جی رام رام جی یہ ہمارے ہم ابھی پور بندر آئے ہیں جی اور ہمارے یہ بیم بھائی ہے جی بیم بھائی رام رام بتانا سب کو اور ویڈیوڑی جی جاپرابادی ٹوپلی ہے جی یہ کشنال بیشنوی جی رام رام جی راجو پی وادر جایماتا جی منوچ پٹیل رام رام جی اور یہ ہمارا ہے چھوٹا سا دیوراج جس کے نام پہ ہم نے دیوراج بل جو تھا اسے پہلے کیا بولتا تھا آپ بیم بھائی ہوئے نام پڑی تو پہلا کرڑیو پہلے اسے کرڑیا بولا جاتا تھا پھر ہم نے نام اس کا بدل کے دیوراجی رکھ دیا اور یہ جو چھوٹا لڑکا ہے اسے یہ ٹوپلی مانو کہ اس کی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا بچہ ہے اور ماں کا پیار دیتی ہے اسے میں نے دیکھا ہے کئی بار کہ اس کی آگے آگے یہ جو ہے یہ ساری باتیں کرتا ہے پورا دن کی جیسے ہم آئے ہیں تو ہماری بات کرے گا بجن گئے گا یہ سارا ہم نے دیکھا ہے اس کے آگے تو یہ ایک ہوتی ہے پشو پریم ہوتا ہے جی اور یہ یہاں پہ دکھایا جی ہم نے ہم بیچ میں راجش کاروترا جی رام رام جی سن رائز فارم پنجابی میں لکھایا جی گرم کی نیاتی جی میٹھنکی ٹوپلی تو کس بول کا سیمن لگایا جی اس بار کس بول کا سیمن لگایا ہے کافی سارے بندے ہمیں پوچھ رہے تھے کہ ٹوپلی کو اس بار کس بول کا سیمن لگایا جی ٹوپلی اس بار جی ایل ڈی بی جو ہے ان کا کش بول ہے وہ سیمن لگایا گیا جی ریکوڈ اچھا ہے سوریا وشال جی جایدار قدیش راجش کاروترا جی مور بیما سیمن کیامڈ شے ابھی دیکھو راجش کاروترا جی یہ جو چیز ہے آگے ہمیں کام تو ساری بریڈ میں کرنا ہے اور آپ کو ایک نمبر کی چیز دینی ہے اس میں کوئی دو بات نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو چیز آئے وہ سو ٹچ جو ہے نا گولڈ ہونا چاہیے کہ کہیں کہیں بھی تپ جائے کتنی بھی اس کی مانو کی کیا بولتے ہیں نیندہ ہو جائے لوگ آگے پیچھے بول لے لیکن چیز آگے پیچھے نہ ہو جی کہ ہاں جو بولنے والے بندے ہوتے انہیں بھی یہ لگنا چاہیے کہ اگر ایسی ٹوپلی میرے گھر پہ آ جائے ایک بار تو میں سب کو دکھا دوں کیوں بھی بھائی جی یہ ہونا چاہیے گھر گھر آبی ٹوپلی ہوئی جی ہاں تو دیو راج پاٹھک جی بول رہے قیمت کتنی ہے جی مالا رام کالور مکوال جی رام رام جی کشمن پرجا پتی جی ہلو جی پربات یادو جی نائش جی راو جی آہیر دیلی پموڑوڑی جائدوار قادیش بھائی عمران حسین پوچھ رہے جی کتنا دودھ دیتی ہے جی اب آپ ہی عمران جی ایک اندازہ لگا دو جی آپ کے آگے یہ بینس کڑی ہے اور اس کو اگلے مہینے کی دو تاریک کو اس کی معنوں کی بیان پورا ہو رہا ہے اور یہ بیائے گی لیکن ابھی جو دیکھ رہے لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس دن لے سکتی ہے اور بیائے جائے گی اندرے جی گل جی نائش جی دوسری بات آپ کو بتائے کی اس کا ایک بھول ہم نے لیا تھا دیوراج سارے بھائیوں کو بتائے آر آج چھوٹا بچہ لیا تھا آج بڑا ہو گیا ہے سوا دو سال کا ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے سیمن کی کافی ساری ڈیمانڈ آ رہی ہے پورے بھارت سے لیکن ہم اس کا سیمن جب تک possible ہے جی آپ سننا جی جب تک possible ہے ہم سوراشت کے باہر اس کا سیمن نہیں دیں گے کیونکہ یہ جو بریڈ ہے یہ سوراشت کی ہے اور اسے ہی مانوں کی آگے بچے لیا جائے یہی ضروری ہے اب دیوراج ہے ابھی سیمن دینے کے لئے تیار ہے بس ویٹنگ میں ہم کی کب سیمن بنائے اور اسی سیجن میں آگے سیمن لگائے اس کے دو فائدہ ہے جی کہ پہلے تو پشیو پالک کو اچھا بچہ ملے گا اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ اگلی سیجن میں اس کے کافی سارے بچے ہمیں فیلڈ میں دیکھنے کو مل جائیں گے جی اگر ابھی سیمن لگے گا دو ویجے اوڑدریا جی تھرٹی پلس بلکل جی تھرٹی پلس ملک ہے جی اس کا راجہ جی بول رہے بہت شاندار جی ویلو بٹاریا جی بول ہے جائی کدار کادیش ویجے کچھوٹ جی پوچھ رہے گی ترن آنچڑ سالوس ہے کہ اس کے جو ہے تین تھن ہے جی جب ہم نے اس کا بچہ لیا تب ہی اس کی تین تھن تھے اور تین تھنوں سے اس نے گورنمنٹ او گجرات میں انتیس کلو دودھ ریکورڈ کروا کر ناکی چار تھن سے تین تھن سے انتیس کلو دودھ نکال کر گجرات گورنمنٹ میں یہ جعفرہ بادی بریڈ میں دوسرے نمبر پہ آئی تھی اگر بیوان ٹھیک کرتے سارے اور چار تھن ہوتے تو آپ مانو کی ایک ریکورڈ تھا اس کا ایپ ڈی چودری جی کتنے بیانت کی ہے یہ یہ لگ بگ اس بار پانچوے بیانت میں ہے پانچوے بیانت میں ہے جی سوما بھائی چودری جی رام رام سر کشنال بشنوی جی پوچھتے رہے جی کہ راجستان میں سیمن دیوراج کا نید ہوگے کیا دیکھو جی سیمن تو سارے جگہ پہ دیں گے لیکن سوراج اس کی فرس پائیورٹی ہے اور بات کریں اگر اس کی سیمن کی ڈیمانڈ کی تو اگر آج سے دیوراج کا سیمن بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک سال تک اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سال تک پوری نہیں کر پائیں گے جی یہ ہے اور کافی سارے بھائی ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ بھی دیوراج کی جو سیمن کی جب پرائز کیا رکھوں گے جی آپ بیمبائی جی آپ سب پوچھ رہے تھے ہمیں سارے ڈاکٹر بھی پوچھ رہے تھے کہ کہ یہ نہ رکھ دے وہ نہ رکھ دے کہ بھی اچھا بل لے گئے تو پرائز زیادہ ہی رکھیں گے ہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کافی سارے گیر بھول ہے گیر گائے کے بھول جن کا سیمن لوگوں کے گھر پہ اچھا میں نے بھی سنایا اور دیکھا بھی ہے تو پانچ سو سے سٹارٹ ہو کر مانو کی گیارہ آزار تک کا سیمن یہاں پہ ہے گیر بھول کا تو ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جفرابادی پہلا پرائیویٹ بھول ہے شاید سیمن کی پرائز یہ نیچی نہیں رکھیں گے لیکن ہمارے جو بائی صاحب ہے سرپن صاحب برندر سنگ جی انہوں کی جفرابادی بریٹ پہ دیوراج پہ بہت فوکس ہے اور بہت پیار بھی ہے انہیں بہت کام کرتے ہیں اس کے اوپر تو جب ہماری بات ہوئی تو بولے کہ سندیب جی اس کی جو دیوراج کی جو پرائیز ہے وہ یہ رکھیں گے کہ عام سے عام لوگوں کے گھر پہ آسانی سے پہنچ سکے پھر سارے برندر سنگ جی بتا رہے کہ پنجاب میں نہیں دیں گے سیمن پنجاب ہریانہ میں شاید اس کا سیمن نہیں بھی کہا جی کیونکہ یہ کروس بریٹ کا جو ہے اتنی اچھی بینس دیکھ کے کوئی بھی بندہ للچا جائے گا کہ بھئی یہ چیز اگر گھر پہ تیار ہو جائے لیکن یہ بریٹ کا بھی تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے جی تو اس کا جو گجرات میں سیمن کب ملے گا جی بس یہ پندرہ یا ایک مہینے کی بات ہے سیمن آوائلیبل ہو جائے گا اسی ٹوپلی کا جو دیوراج ہے اس کا اور پرائیز کی جو بات ہے وہ ہم نے جو پرائیز سیٹ کی آپ بھی بتانا کہ ہماری جو پرائیز آپ کو کیسی لگی جی یہ سارا ملا کے دیکھو جی بول تیار کرنا ہے ہمیں اسے کھلانا ہے نہ کوئی گورنمنٹ کی سبسیڈی ہے ہمارے پر خود کے بندے ہیں خود کی منوں کی چارہ ہے چارہ خود کا ہے جی سارا کام فیڈ اپنا ہے بنانے کا خرچ سارا اور ہم نے اس کی پرائیز جو ہے وہ 150 رکھی ہے جی یعنی کی 150 روپے پہ آگے ڈاکٹر کو دیا جائے گا جی آگے ڈاکٹر صاحب کو بھی سارا کو ہم ریکویسٹ کریں گے کی پشوپالک کے گھر پہ اچھے سے سیمن لگائے اور پرائیز کا جو ہے اسیو ہم نے ختم کر دیا ہے آج کے دن پہ آپ سب کو بھی یہ پرائیز جو ہے وہ آپ کو ٹھیک لگی کی نہیں ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا جی 150 روپے میں ڈاکٹر کو دی جائے گی دوسری بات جو ٹوپلی کی کریں گے اگلے سال یہی تاریک پہ دو تین آگے پیچھے تھے ہم اور اس کی ہم نے لائو ملکنگ کی تھی اور یعنی کی ایک سال میں ابھی بیا گئی ہے اس کے آگلی بار بھی ہم جب نے دیوراج لیا تھا دیوراج ایک سال کا تھا اور اس کی لائو ملکنگ کی تھی یعنی کی میں جب سے دیر کھرا آؤ یہ ٹوپلی ہر بار بچہ دیتی ہے ہر سال بچہ دیتی ہے ابھی ایک مہینہ لیٹ ہو گئی تو تھوڑے چنتہ میں ہے ابھی دودھ تھوڑا کم آ رہا ہے اس لئے تھوڑے چنتہ کر رہا ہے اس بار جلدی نہیں بھی آئی لیکن ویسے ہم دیکھیں تو ٹائم سر بیا گئی ہے اور وہ ٹوپلی کی ہے نا وہ ہے جو کٹڑی وہ اگلی بار کی جو کٹڑی تھی دودھ پیتی تھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ پاڑی ایک سال کے ابھی ہو گئی ہے دیوراج اسے مانو کی بہت خوشی سے اسے تیل لگا رہا ہے ابھی میں نے سجاو دیا اسے تیل لگاو اچھے سے اور ایف ڈی چودری جی پوچھ رہا ہے جی کہ میشانی نسل میں یہ سیمن چلے گا نہیں چلے گا جی بلکل نہیں دیں گے ہم کیونکہ آگے بچے بھی تو ایسے آئیں گے جی مالا رام کالورم جی بول رہا ہے جی بہت بڑیا بیس ہے بیس میں کوئی کمی نہیں ہے کبھی کبھی ہم انسان ان کا نام خراب کر دیتے ہیں بھگوان اس کو لمبی عمرہ دے دنواز جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا جی اور دوسری بات کرے کہ اگر یہ ہر سال بچہ دیتی ہے اور جعفر آبادی بریڈ میں کئی پہ بھی کوئی بھی انوباوی گیانی بندہ ہے اسے پوچھ لو تو بول دے گا کہ جعفر آبادی بریڈ is known for long coming period کہ بھی لمبے ٹائم کے بعد یہ بیاتی ہے تو یہ جو جینیٹکس ہے اپنے پاس ٹوپلی کا چلو ایڈوٹیزمنٹ جروری ہے لیکن بتانے بھی کبھی چیز ہے کہ اگر یہی چیز دیوراج میں اتر آئی ہے تو اس کے بچے ہر سال بیائیں گے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے اور یہ جو چیز ہے وہ جعفر آبادی بریڈ کو آگے لے کے جائے گی ہم اتنے بڑے پیمانے پہ سمن نہیں لگا پائیں گے کہ بھی سارا سوراشت کور کر لے ہمارے پاس سمن بہت لیمیٹیڈ ہوگا اور اچھی چیز ہے وہ لیمیٹیڈ لوگوں کے پاس چلی جائے یہی ہمیں منو کی زیادہ پسند آئے گا سوما بھائی چودری بول رہے ہیں نائس پرائیڈ سر بس آپ کے گھر پہ اچھے سے پہنچ جائے اور اچھے سے سمن اس کا لگ جائے نریش نینجی نائس پردر تو یہ چیز ہے آپ کے سامنے ہے جی دیوراج لیا تھا اس کا فادر سوریش تھا جو جیل ڈی بی کا تھا ابھی تین سو مند نے ہمیں دیکھ رہا ہے بہت بہت دنواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اس کا فادر جو تھا وہ سوریش تھا جیل ڈی بی میں سے جس کا ریکوڈ ہے 4,339 لٹرز ایسا ای نو اینڈ جو ہے اس کا سوریش کا فادر کوپڑو کر کے تھا اور لاسٹ ٹائم وہ سائلہ گوشالہ میں سوریش آیا تھا جن جن مندوں نے وہاں پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے دوست ہے پرون بھائی وہاں پہ سائلہ میں ڈاکٹر ہے اے آئی کرمچاری ہے بہت اچھی بریڈ میں کام کر دے گیر میں اور سارے میں انہوں نے بولا تھا کہ سندیب جی میں نے لاسٹ ٹائم سوریش کو دیکھا تھا وہاں پہ ایک نمبر کی چیز تھا جی وہاں پہ اور اس کا سیمن اس پہ لگایا گیا تھا اور دیورا جایا تھا جی تو ایس ٹی راوتہ نہیں بول رہے بڑیہ بفیلو سیمن اوائلیبل کروا دو جلدی بلکل پورا ٹرائے ہے جی ہمیں بھی اومکار اڈک جی بول رہے ہیں بہت سندر جی منیا شرما نائس بہت اچھی ہیں بینس جی ایس ٹی راوتہ نہیں ڈاکٹر شرون بھائی بابر ہاں جی ہمارے ڈاکٹر سابیج نیندر صدر گڑورک جی پوشپندر راول جی ہے ہمارے والساٹ سے یاد کر رہے ہیں جی رام رام جی گوتم ڈنگریہ کتنے دن باقی ہے بیانے میں ابھی کتنے دن بیانے ہیں موسیقی موسیقی کتنے تاریخ ہے جی دے تاریخ موسیقی یہ تھوڑا ضروری ہے جی جی لطل پٹیل جی ہمارے دوست سورج سے وہ رہے گے گجرات نہیں ہے کاغوی اور کھانٹ سے سندیب بھائی ہاں جی بلکل یہ ٹوپلی ایک الگ ہی ہے برشی چاوڑا بول رہے ویری بیویٹی فول دیولی ارجن جی چاوڑا بولے کٹلاں ویدرجے پانچمہ بیات ہے جی تو آپ کو بس یہ ٹوپلی جو دکھانی تھی تھوڑے دن بیائے گی جی وکاس سونی جی رام رام جی اور آگے جا کے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو لائٹ بائٹ یہاں پہ بہت اچھی لگا دیئے اس بار اور یہی جو چیز ہے آگے آپ کے گھر پہ بھی آئے گی اور اچھے سے بیائے گئی دیکھو جی یہ سانس کا جانور ہوتا ہے کب بیمار ہو جائے ہم نے سارا کام دیکھا ہے جی کہ کب بیمار ہو جائے کب اندر تھوڑا رک جاتا ہے تو ٹیمپریچر پکڑ لیتا ہے جانور پھر اسے لائن پہ لانا پڑتا ہے نہ جانے کتنی سیرینج انجیکشن کھا لیتی ہے اور تب جا کے یہ چیز بنتی ہے اور دودھ پہ اگر اچھے سے آگئی تو بیمبائی خود اچھے سے لائو چلائیں گے اس کی پیج پہ اور آپ کو اس بار کا دودھ دکھائیں گے کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے ہم نے اس بار نوٹ کی ہے کہ اگلی سلطھ جب ہم آئے تھے تو ٹوپلی منو کی پوری بھری نہیں تھی اتنی منو کی اس بار اس نے شریر پورا بھر لیا ہے اچھی بنی ہے اس بار اور یہ جو لیول کی بہنس ہے اس کے لیے چلو زیادہ ہے میرے لیے بولنا میں نہیں بولوں گا لیکن کتنا بھی دودھ نکالو یہ بیس منہ نہیں کرے گی منو کی نکالتے رہے گی یہ چیز بن کے آئے گی اور اس کے بچے بھی ہے سیم ٹوپلی والی چیزیں یہاں پہ نکل کے آتی ہے جی تو آپ کو ٹوپلی کیسی لگی یہ ہمیں ضرور بتانا جی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کریں گی جی آپ کافی سارے بھائی ہمارے سے زیادہ جڑے اس لیے آپ کا بہت بہت دنواد اور برندر سنگھ جی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہی ویڈیو جو ہے ایل ڈی ایف کے پیج پہ لائیو کرو تو ابھی ہم ایل ڈی ایف پہ بھی چار پانچ منٹ کے لیے لائیو آئیں گے جی تینکیو جی دنواد جی رام رام جی